افسران اضافی تنخواہیں واپس کرے سپرین کورٹ کے احکمات پبلک سیکٹر کمپنیو کے نو افسران کو تین ماہ میں اضافی تنخواہیں واپس کرنے کا حکم چیف جرسٹس ساکر بن سار نے کہا تنخواہیں واپس نہ ہوئی تو کارروائی ہوگی سستے گھر بنانے ہیں تو ٹیکس سے چھوٹ دی جائے محکمہ ہاؤسنگ نے ٹیکس سے استثناء مام دیا ٹیکس معافی سے دامیرات علاقت میں چالیس پیسد کمی آئے گی سریا، سیمنٹ، بجری اور مشنری پر ٹیکس چھوٹ ماہی گئی بیلڈنگ میٹیریل پر بھی سترہ فیصل سیلز ٹیکس معافی کی درخواست سبائی وزیر ہاؤسنگ میہم مدرشید کی زیر سادارت اجلاس گھروں کی تعمیر کے منصوبے پر پیش رکھت کا جائزہ صدر مملکت عارف علوی کی عہدہ سنبھالنے پر پہلی بار لاہور آمد گورنر پنجاب اور وزیر آرہ سمیت کوئی اہم شخصیت صدر کے استقبال کے لیے نہ پہنچی صدر کو ائرپورٹ سے لانے کے لیے بتیس گاڑیاں پہنچی صدر مملکت عارف علوی اضافی پروٹوکول پر برہم پروٹوکول کم اور مناسب سیکیورٹی ہو لوگوں کو مشکلات سے بچانے کے لیے کم پروٹوکول کی ہمیشہ کوشش کی ہے عارف علوی کا ٹوئی صدر مملکت سے گورنر پنجاب محمد چودری اور وزیر آرہ پنجاب سردار اسمان بزدار کی ملاقات سیاسی امون انتظامی معاملات وفاق اور پنجاب کے معاملات پر تبادلہ خیال گورنر اور وزیر آرہ نے صدر کو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی گریٹر اقبال پاک میں موبائنہ گھوشت برتیوں کا معاملہ ستائز گھوشت مالی دو سیکیورٹی گارڈ اور تین سویپر جالی نکلے ملازمین کے ایکاؤنٹ میں تنخواہیں ٹرانسفر کی گئیں انکواری ریپورٹ لاہول نیوز پر گریٹر اقبال پاک کے نیپ میں انکواری پی ایس چے انتظامیہ نے نیپ کو ریکارڈ فراہمی کے لیے دس روز کا وقت مانگ لیا 26 نومبر تک تمام ریکارڈ فراہم کرنے کی ایک اندہانی حساساجات کی ضبطی کا معاملہ اس حاگڈار کے دوسرے اکاؤنٹ سے چودہ کروڑ نو لاکھ روپے پنجاب حکومت کو منتقل ظلہ انتظامیہ نے فیننس ڈپارٹمنٹ کو مراسلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ کا بڑا فیصلہ انٹی کرپشن مقدمات میں وزریالہ کا اجازت دینے کے اختیار کا لادم قرار کسی بھی وزریالہ سے کرپشن مقدمات میں اجازت لینے کا اختیار غیر آئینی ہے سیاسی اجازت لینا تو فوجداری کا آنین کے بنیادی روح سے ہی متصادم ہے چیف جسٹس کریمہ اہم عہدوں پر تکرری قومی فریضہ ہے وزریاسم کی مرضی نہیں چلے گی ہم تہہ کریں گے چیف جسٹس و پاکستان ساکیب نصار نے واضح کر دیا کمرہ عدالت میں ظلفی بخاری کو ڈانٹ پلا دی آپ کسی اور کے دوست ہوں گے سپریم کورٹ کے دوست نہیں ہیں حصہ گھر چھوڑ کر آئیں چیف جسٹس کا مقالمہ ظلفی بخاری کی کس اہلیت کے بنیاد پر تکرری کی گئی کس کے کہنے پر سمری دیار ہوئی تمام ریکارڈ طلب کیوں 33 ہزار لوگوں کی بددعائیں لے رہے ہو کیوں اپنی فیملی کو مشکل میں ڈال رہے ہو چیف جسٹس کا ایڈن ہاؤسنگ سکیم کے متاثرین کی دخواستوں کی سماعت کے دوران ایڈن کے مالکان سے ملاق مقالمہ ڈی ایڈن ہاؤس کی مالک اور ڈی جی نیب پانچ دسمبر کو طلب نیجے ہزار لوگ کا کام صرف پیسہ کا مہنہ ہے چیف جسٹس کا ایلاج کے طریقہ کار پر اعتراض مہنگا ایلاج قبول نہیں چیف جسٹس نے ہزار لوگ کی تعمیر سے متعلق ڈی جی الڈیے سے ریپورٹ مانگ لی چیف جسٹس نے ینائٹڈ کرسٹن ہسپتال کی حالت ازار کا نوٹس لے لیا یو سی ایچ کا بڑا نام ہوتا تھا کل تین بجے ہسپتال کا دورہ کروں گا مسیح برادری کو یہ محسوس نہیں ہونا چاہیے کہ انہیں محروم کیا جا رہا ہے ہسپتال کو ٹھیک کیا جائے گا چیف جسٹس کے ریمارکس بارڈ اف کمیشن ہیلس کیئر کے عراقین کے تقرر کا معاملہ جسٹس ریٹائیڈ آمیر رضا کو کس بنیاد پر اصطیفہ دینے پر مجبور کیا گیا چیف جسٹس کا اظہار برہمی چیف جسٹس تاکب نسال نے صوبائی وزیرس سے ڈاکٹر یاسمن راشد کو کل ریکارڈ سمیت تلق کر لیا ہے سپریم کورٹ کا کٹاسٹراس بندر کے تلاب کو پانی سے بھرنے کا حکوم پانی ٹینکر سے لے کر جانا پڑے پھر بھی تلاب بھرا جائے چیف جسٹس کے ریمارکس سیمنٹ پیکٹری میں استعمال ہونے والے پانی کی تحقیقاتی ریپورٹ طلب ایف بی آر کی تابر توڑ کاروائیاں پہلے الڈیے کے ایکاؤنٹس منجمند کیے پھر چھے کروڑ چون سٹھ لاکھ روپے کی ریکاوری کی الڈیے دو ہزار ساتھ سے نادہندہ ہے کلین اینڈ گرین موہم کے لیے داتا گنج بخش زون کی پینتس یونین کانسلز موڈل قرار ڈی سی لاہور سالحہ سعید کی زیر سادارت اجلاس کلین اینڈ گرین پنجاب موہم کا جائزہ تعلیم کے شعبہ میں نئی حکومت کا پہلا خدم پنجاب حکومت کا شہر میں ایک اور پبلک لائبریری بنانے کا فیصلہ لائبریری آرکیٹنگ انجنرنگ ہاؤسنگ سوسائیٹی جنہ ایونیو پر بنائی جائے گی محبت کا پیغام لے کریں لیکن ہوا تو زیادہ بہت لاہور آ کر بہت اچھا لگا ہم صرف محبت ساتھ لائے ہیں بھارتی فنکار بنے لاہور کے مہمانے خاص فیض ام میلے میں شرکت کے لیے آئیں بھارتی ادھاکارہ شبانہ آزمی اور شاعر جعوید اختر ڈھیروں عزت اور محبت ملنے پر سرشار پاکستان اور بھارت کے درمیان مشترکہ فیلم انڈسٹری کے خواہا صبح وزر اطلاف فیاض الحسن چوہان کی بھارتی جوڑی سے ملاقات گلدستہ پیش کیا ہمارے فنکاروں کو بھی بھارت میں ایسے عزت ملنے چاہیے فیاض الحسن چوہان ترکی پسند اور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی یاد الحمرہ میں فیض ام میلہ بھارتی ادھاکارہ شبانہ آسنی اور شاعر جعوید اختر الحمرہ پہنچ گئے ملکی اور غیر ملکی شخصیات سمیت فنکاروں کی آمد عید ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد آمد گلیاں بازار اور مارکیٹے سجنے لگیں منحاج القرآن کے ذرہ تمام پینٹسوے عالمی ملات کانفرنس منحاج القرآن کے رہنماؤں کا منارہ پاکستان کا دارہ انتظامات کا جائزہ میر محمد الماروخ حضرت میامیر کا تین سو پہچانمیوہ ارس مبارک دو روزہ تقریبات کا آغاز نماز اثر کے بعد ہوگا تیاریاں مکمل سبائی وزیر اقاہ پیر سید الحسن چادر پوشی کریں گے زائرین کی آمد کا صرف لا جاری ٹرینوں کی روانگی میں تاخیر معمول بن گئی لاہور سے کراچی جانے اور آنے والی تمام ٹرینے کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار بزنس ایکسپریس کے دھائی گھنٹے اور کراچی ایکسپریس کے پانچ گھنٹے بعد روانگی چڑیا گھر میں پنجاب ہاکنگ کلپ کے ذریعہ تمام پالکنڈے پر تقریب سکول کے ننے منے بچوں کے پرندو کا روک دھار کر شاندار پرفارمنسز